موسیقی اسلام علیکم ایوریون امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو خوبصورت چہرے کے لیے ایک آسان سی ٹپ بتاؤں گی کیونکہ اکثر خواتین اپنے چہرے کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوتی ہیں کیونکہ اچانک سے ان کی چہرے کی ساری خوبصورتی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے سکن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ خواتین ڈاکٹرز کے چکر لگاتی ہیں جہاں پیسوں کا بھی زیاہ ہوتا ہے اگر آپ تھوڑی سی اکلمندی سے کام لیں تو آپ کے کچن میں موجود ایک عام سا پاودر جسے ہم بیکنگ سوڈا کے نام سے جانتے ہیں اس کا استعمال کر کے آپ گھر بیٹھے خوبصورت جلد حاصل کر سکتی ہیں تو دوستو آپ نے کرنا کیا ہے اس کے لیے جو درکار اجزاء ہیں وہ ہے ارکے گلاب پیسٹ بنانے کے لیے ہسنے ضرورت چاہیے ہوگا اور ساتھ بیکنگ سوڈا ایک کھانے کا چمچ بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے کہ ارکے گلاب میں بیکنگ سوڈا ڈال کر پیسٹ بنانے اور اس پیسٹ کا اپنے چہرے پر ہلکی ہاتھوں سے مساج کریں اور اس کے بعد ہلکی نین گرم پانی سے چہرہ دھولیں یاد رکھیں کہ مساج گولائی کی شیپ میں ہونا چاہیے اور چہرہ دھونے کے بعد کسی بھی قسم کا فیس واش یا بیوٹی سوپ استعمال نہیں کرنا دوستو ایک تو بیکنگ سوڈا بہترین کلینزر ہے یہ ہمارے سکن پورز میں سے یعنی کہ مساموں میں سے جتنی بھی میل اور گندگی ہوگی وہ سب صاف کر دے گا بیکنگ سوڈا کی استعمال سے آپ کی سکن ٹون اچھی ہو جائے گی بلیک ہیڈز اینڈ وائٹ ہیڈز ختم ہو جائیں گے چہرے کے مردہ خلیات یعنی کہ ڈیٹ سیلز اتر جائیں گے چہرے پر گلو آ جائے گا چمک آ جائے گی آنکھوں کی گرد سیاہ ہلکی کم ہو جائیں گے اور کیونکہ یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ بہترین کلینزر ہے تو اس کا استعمال آپ کی جلد کو نرمو ملائن بھی رکھے گا آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس پیسٹ کو ہفتے میں دو دفع ضرور استعمال کرنا ہے یہ میرا اپنا آزمودہ ہے اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے تو امید کرتی ہوں کہ یہ ٹپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں این ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس کو تاکہ ڈیلی بیسس پہ آپ سب میری ویڈیوز دیکھ سکیں اپنا خیال رکھئے گا خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ